بسم اللہ الرحمن الرحیم شادی کرنا کیوں پسند ہے عجیب و غریب قسم کی منطق جو ہے انہوں نے پیش کر دی ہے توبہ ابھی بھی میری بیوی ہے کسی اور سے شادی زنا کہلائے گی بہت عجیب و غریب قسم کی باتیں کی ہیں انہوں نے ایسی باتیں جن کو جب میں سن رہی تھی جب میں پڑھ رہی تھی جب پیرے ریپورٹرز مجھے بتا رہے تھے تو میں کہہ رہی تھی یہ کس طرح کی انسان ہے یہ کس طرح کی باتیں کہہ رہے ہیں ایک عورت سے ان کی تراک ہو جاتی ہے ایک عورت سے ان کی کھلا ہو جاتی ہے اور پھر عجیب و غریب قسم کی منطق پیش کر رہے ہیں بڑی امپورٹنٹ ویڈیو ہونے جا رہی ہے ایسے ایسے تہل کا خیز ان کے شافات آمیل لاکت حسین کی جانب سے کیے گئے ہیں کہ آپ ایک بار جب اس ویڈیو کو دیکھیں گے تو آپ کو تھوڑا سا گڑ بڑائیں گے تو ضرور کہ یار ہونے کیا جا رہے ہیں اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو میرا یوٹیوب چینل سبسکرائب کرنا چاہیے تو وہ بھی کریں تاکہ جتنی ویڈیوز آپ لوگ کے لئے بنایا جاتی ہیں آپ کو بروقت ملتی رہے ہیں تو جی اب آپ کو میں نے بتایا کہ آمیل لاکت حسین کو خبروں میں رہنے کی بہت اچھی یا گندی جو بھی ہے عادت ہے ان کو پتا ہے کہ کس طرح سے باتیں کر رہی ہیں کہ ایسے باتوں کو اچھالنا ہے کہ ایسی عجیب و غریب قسم کی باتیں کر رہی ہیں اور ان کو نہ کوئی شوشہ چھوڑنا پسند ہے اور ایسے چیزیں پیدا کرتے ہیں ایسی چیزیں بناتے ہیں کہ بندہ حیران دے جاتا ہے آمیل لاکت حسین کی تیسری بیوی دانیا شاہ نے آمیل لاکت کی جو دوسری بیوی ہے توبہ انور کے مطالق کہا کہ جی اگر ان کے شوہر ان کی زندگی میں وہ واپس آنا چاہتی ہیں میرے شوہر اگر ان کو اپنی زندگی میں لانا چاہتے ہیں یا توبہ جو ہے واپس آنا چاہتی ہیں تو مجھے کوئی بھی اعتراض نہیں یہ کیا عجیب و غریب قسم کا شادی کو کھیل تماشا بنا دیا ہے طلاق کو کیا عجیب بنا دیا ہے خلاق کے ساتھ آپ لوگ مزاق کر رہے ہیں ایک عورت کہتی ہے جی میری سپریشن ہو گئے میری خلا ہو گئے اس کے بعد یہ ایک انٹرویو دیتے ہیں دونوں میاں بیوی اور عجیب و غریب قسم کی فضول منطقیں پیش کرتے ہیں اور یقین مانے مجھے تو بڑی تکلیف ہوتی ہے یہ کیسی باتیں کرتے ہیں عامل لیاقت حسین نے حالی میں اپنی تیسری بیوی دانیہ شاہ کے ہمراہ ایک انٹرویو دیا ہے اور انہوں نے طوبہ انور کی خلا اور دانیہ شاہ کی شو بز میں انٹری کی حوالے سے جو ہے تحل کا خیز باتیں شیئر کر دی ہیں انٹرویو کی دوران عامل لیاقت نے بتایا کہ جی طوبہ ابھی بھی میری بیوی ہے اور انہوں نے اپنے طور پر خلا کا دعویٰ کیا ہوا ہے لیکن آج بھی وہ میری بیوی ہیں اچھا جی خلا کی دعویٰ کیوں میں آپ کہتے ہیں جو آپ کی آج بھی بیوی ہے تو آپ کی بیوی کے کردار پر کیچر آپ اچھال رہے ہیں کس طرح سے مختلف پلیٹ فارمز پر مختلف جگہوں پر انٹرویوز آپ دیتے ہوئے ان کے کردار پر آواز اٹھاتے ہیں آپ کس طرح سے شہروز ابزواری کے ساتھ ان کو جوڑتے ہیں کس طرح سے آپ نے طوبہ کے بارے میں بولا کہ جی وہ تو بھاگ گئی وہ تو چلی گئی شہروز کے ساتھ پھر کہتے ہیں کہ میں نے تو کبھی طوبہ کو برے الفاظ میں یاد نہیں کیا اور ان کے لیے گھر کے دروازے کھلے ہیں وہ جب چاہیں آجائیں مزاق بنا کے رکھ دیا ہے آمیر صاحب آپ کہتے ہیں کہ آپ نے کبھی ان کے لیے برے الفاظ استعمال نہیں کیے تو چلی گئی ہے شہروز کے ساتھ یہ کیا اچھے الفاظ ہیں کیا اچھے لوگ اس طرح کے الفاظ استعمال کرتے ہیں یا اچھی فیملیز میں کیا اس طرح کے الفاظ آپ کہتے ہیں آپ کی بیوی ابھی بھی ہیں تو اپنی بیویوں کے لئے بولے جاتے ہیں اور مجھے تو سمجھ نہیں آرہی کہ توبہ کہتی ہیں کہ جی وہ خلالے چکی ہیں آپ کہتے ہیں کہ وہ ابھی بھی میری بیوی ہیں گھر آ سکتے ہیں پھر دانیا سے پوچھا گیا کہ جی آم نے آمی لیاقت کو ایک اور شادی کرنے کی اجازت دی ہے تو جو لڑکی اپنے شوہر سے پیار کرتی ہے تو کبھی بھی نہیں چاہتی کہ اس کا شوہر کسی اور سے شادی کرے تو اس میں دانیا نے کہا کہ جی جہاں میرے شوہر خوش ہوں گے وہاں پر میں خوش ہوں گی ان کی خوشی میں میری خوشی اور میری خوشی میں ان کی خوشی ہے یہی وجہ جی آمی لیاقت حسین جو ہے وہ اٹھارہ سال کی بیس سال کی بائیس سال کی لڑکیوں سے شادی کرنا کیوں پسند کرتے ہیں کیونکہ یہ جو عمر کی بچیاں ہوتی ہیں ان کو یہ اپنے مطابق ڈھال لیتے ہیں پہلے یہ اٹھارہ سال کی لڑکی سے شادی کرتے ہیں اس کے بعد جب لڑکی بڑی ہوگی تو وہ توبہ بن جائے گی پھر دیفنیٹلی آپ کو پتہ ہے کہ آمی لیاقت کے ساتھ کون رہنا چاہے گا پھر دانیا سے ایک سوال پوچھا گیا کہ اگر کل توبہ آمی لیاقت کی زندگی میں واپس آ جائیں تو کیا آپ ان کو قبول کریں گی تو دانیا نے کہا جی مجھے تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے میں تو ان کو اپنی بڑی بہن سمجھوں گی اچھا بڑی بہن سمجھیں گے جناب آمی لیاقت حسین صاحب آپ کے جو بچے ہیں آپ کی پہلی بیوی ہیں تو آپ اپنی تیسری بیوی کو بولیں کہ پہلی بیوی کو گھر لے آئیں اور ان کو اپنی بڑی بہن سمجھیں وہ تو آپ کے بچے ہیں ان کو تو آپ نے جو ہے پوری دنیا کے سامنے زلیل کیا آپ نے کس طرح سے تزلیل کیتے اپنی بیوی کیا آپ کال کرتے ہیں اور آپ توبہ کے سامنے اپنے بچوں کے سامنے جو ہیں اپنی پہلی بیوی کو بشرا کو جو کہ بڑی اچھی خاتون ہیں ان کو آپ طلاق دیتے ہیں اور پھر آپ مختل پروگرامز میں جا کے کہتے ہیں کہ جی میں نے تو ان کو طلاق دی نہیں ان کی تو میرے سامنے طلاق ہوئی نہیں کوئی عورت طلاق کو لے کر جھوٹ کیوں بولے گی آپ کے بچے گواہ ہیں آپ کی پہلی بیوی بشرا گواہ ہے آپ خود بھی جانتے ہیں کہ آپ نے کس طرح سے ان کو طلاق دی اور توبہ بھی وہاں پر موجود تھی تو جھوٹ انسان جو ہے اتنا بولے جتنا اس کو حضم ہو سکے لیکن میرے خال میں کچھ لوگوں کو جھوٹ بولنا پسند ہے ان کو حضم بھی ہو جاتا ہے پھر انہوں نے کہا جی میں اپنی بیوی جو ہے دانیا کو شو بیز میں لے کر آوں گا اسی طرح جس طرح سے میں توبہ کو لے کر آیا تھا میں نے ان کو شو بیز میں مطارف کر آیا اور میں اب دانیا کو رمضان ٹرانسمیشن میں اپنے ساتھ لے کر آوں گا مطلب جناب کیا کہنے ہیں پہلے آپ جو ہے بے غیرتیاں ڈالتے ہیں معذرت کے ساتھ بے حیائیاں پھلاتے ہیں گندی گندی ویڈیوز بناتے ہیں ٹک ٹاک پر فضول وحیات قسم کی بیڈروم سے آپ ویڈیوز بناتے ہیں جو ناقابلے برداشت ہوتی ہیں کسی بھی انسان کے لیے ایسی فضول ویڈیوز دیکھنا ہی بہت مطلب لوگوں نے سخت ناپسند کی اتنی گندی اور غلیز قسم کی ویڈیوز انہوں نے اپنے بیڈروم سے نکالی اب اس کے بعد ہمارے ملک کا علمیہ کیا ہے کہ ہمارے ملک میں ایسے لوگوں کو رمضان ٹرانسویشن پکڑا دی جاتی ہے جو پہلے فضول وحیات قسم کی ویڈیوز پر کام کرتے رہتے ہیں اور جب رمضان آتا ہے تو پھر آ جاتے ہیں کہ ہم اب آپ لوگوں کو عوام کو جو ہے وہ اسلام کا درس دیں گے دین کی تعلیم سکھائیں گے اور بتائیں گے کہ رمضان کتنا ایمپورٹنٹ ہے بڑے ہی افسوس کا مقام ہے جکین مانے پھر کہتے ہیں جی میں کچھ ڈرامے کر رہا ہوں اور میں ہو سکتا ہے کہ اردو فلکس پہ جو ڈرامے کر رہا ہوں میں اپنی بیوی جو نئی بیوی دانیا کو بھی اس میں لے آؤں تو پھر ہنیمون کے حوالے سے بتایا ہے کہ جی میں اپنی بیوی کو ساتھ کیوں ختم ہوئی کیا طوبہ کی آپ سے شادی ختم ہو چکی ہے جس پر آمے لیاکت نے کہا نہیں جی ہماری تو شادی ختم نہیں ہوئی میں نے تو انہیں طلاق نہیں دی انہوں نے تو خلا مانگی ہے اور خلا کے لیے دونوں فریقین کا رضا مند ہونا ضروری ہے لیکن میں تو عدالت گیا ہی نہیں مجھے تو پتا نہیں ہے انہوں نے کب خلا لی ہے یہ خلا ہی کہلائے گی لیکن شرعی خلا نہیں ہے اور اگر طوبہ کہیں اور کسی اور سے شادی کرتی ہے تو وہ ناجائز شادی ہوگی بلکہ انہوں نے بڑے گندے طور پر گندے الفاظ کا استعمال کرتے ہوئے کہا کہ اگر طوبہ کسی اور سے شادی کرتی ہے تو وہ زنا کرے گی پھر انہوں نے آمے لیاکت نے طوبہ کو بھی جو ہے وہاں پر بیٹھ کے ایک پیغام بھیجا انہوں نے کہا کہ جی طوبہ اپنی زندگی اچھے طریقے سے گزاریں کہیں پر آپ ملازمت کریں کام کریں اگر میرے ساتھ نہیں رہنا چاہتی تو نہ رہیں لیکن خدا کے لئے اسلام کے دائرے سے باہر نہ نکلیں دانیا میری زندگی میں ہے طوبہ آپ جب آنا چاہیں آپ آ سکتے ہیں لیکن جب آپ آئیں گی تو دانیا میری زندگی سے کہیں پڑنی جائے گی جناب آمیر لیاکت حسین ذرا حوصلہ رکھیں آپ کو اسلام تب ہی یاد آتا ہے جب رمضان قریب آ رہا ہوتا ہے آپ کو اسلام تب یاد آ رہا ہوتا ہے جب کوئی غلط کر رہا ہوتا ہے آپ کو اس وقت اسلام بھول جاتا ہے جب آپ خود غلط کر رہے ہوتے ہیں یہ زیادہ تو میں اس میں نہیں جاؤں گی آپ کی ذاتی زندگی ہے لیکن جب آپ اپنے بیڈروم کی ویڈیوز پکچرز اور اپنے گھر کی چیزیں اپنی بیویوں کی عزتیں دنیا کے سامنے تار کریں گے تو پھر دنیا کو تو موقع ملتا ہی ہے کہ وہ باتیں کریں لیکن اس طرح سے اسلام کو اپنی ہر بات میں بیچ میں لے کر آنا نہائیت ہی غلط قسم کا کام ہے آپ کہتے ہیں کہ جی وہ زنا کریں گی ان کی شادی نہیں ہو سکتی وہ میری ابھی بیوی ہیں اور ان کو آپ مشورے دے رہے ہیں ان کو آپ کہتے ہیں کہ واپس آ جائیں تو یہ آپ کی بڑی illogical باتیں ہیں جو عام انسان کی سمجھ میں تو نہیں آ سکتی البتہ میرے خیال میں ہر انسان جو ہے وہ اپنے اچھے برے کا ذمہ دار خود ہوتا ہے اور جس طرح سے آمیر لاکت حسین باتیں کر رہے ہیں بہت ہی عجیب و غریب و ویڈ قسم کی باتیں ہیں میری تو سمجھ سے والا تر ہے اگر آپ میں سے کسی کو سمجھ آ رہی ہے تو کومنٹ سیکشن میں جائیں انہوں نے بتائیں کہ جو جو انہوں نے کہانیاں سنائیں ہیں کہ جی توبہ بی بی میری بیوی ہے اس کی خلا یہ شرع ہی نہیں ہے اور یہ تک انہوں نے کہا ہے کہ وہ کسی سے شادی کرے گی تو وہ زنا ہوگا تو کومنٹ سیکشن میں جا کے مجھے بتائیں کہ کیا عملیاقت حسین صحیح کہہ رہے ہیں کیا توبہ کو ان کی زندگی میں واپس آنا چاہیے یا اپنی زندگی اپنے طریقے سے اب گزارنی چاہیے امید کرتی ہوں کہ ویڈیو پسند آئیے کومنٹ سیکشن میں جا کے جلدی سے اپنی رائے کا اظہار کریں ویڈیو کو زیادہ سیدہ شیئر کریں میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور پاکستان ایک خوبصورت ملک ہے اس خوبصورت ملک کے حوالے سے میں نے ایک چینل بنایا ہے اس کو پین کر دیا ہے لیو لائک ماریا جلدی سے جا کے اس کو بھی سبسکرائب کر لیں